موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اس پروگرام میں آپ تمام حضرات کا استقبال اور خیر مقدم ہے اس نشست میں جو اہم موضوع لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حادر ہو رہے ہیں وہ موضوع ہے سچی توبہ سچی توبہ کے حوالے سے ایک عبرتناک اور سبق آموز عصہ میں صحیح بخاری کتاب حادث الانبیاء حدیث نمبر 3470 باب نمبر ترپن صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر 7184 باب نمبر 8 کہ حوالے سے وہ حدیث جس کی روایت کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی بنی اسرائیل میں ایک انسان تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد جب اسے غلطی کا احساس ہوا تو نکلا تاکہ مسئلہ پوچھے کہ آخر 99 لوگوں کا میں نے قتل کیا ہے 99 لوگوں کا میں نے مڈر کیا ہے مسئلہ کیا ہے تو وہ ایک راہب ایک پادری کے پاس پہنچا اور پادری سے اپنی اس غلطی پر احساس ندامت کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ کیا توبہ کی کوئی گنجائش ہے ہل لہو من توبہ 99 لوگوں کو قتل کیا ہے اب اسے اس گناہ کا احساس ہو چکا ہے تو کیا کوئی توبہ کا راستہ ہے اس پادری نے اس راہب نے جواب یہ دیا کہ لا توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے فقط چالہو اس قاتل نے اس راہب اور پادری کو بھی قتل کر دیا اور اس طریقے سے اس نے سو پورا کر دیا لیکن پھر بھی وہ سوال کرنا چاہے رہا ہے پوچھ رہا چاہے رہا ہے دل کے اندر وہ چیز کھٹک رہی ہوتی ہے سوال کرنے پر اسے یہ بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جاؤ تم فلاں فلاں بستی میں جاؤ اسے نیک لوگوں کی بستی میں جانے کا مشرہ دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ابھی یہ انسان یہ سو لوگوں کا قاتل اس نیک بستی کی طرف جاہی رہا تھا کہ اس کی موت ہو گئی ملکل موت آ گیا اس کی روح قبض کر لیتا ہے روح قبض ہوتے ہوئے یہ انسان اپنے سینے کے بل کھسٹتے ہوئے تھوڑا اور آگے جاتا ہے تھوڑا اور کھسٹتا ہے سینے کے بل کھسٹتے ہوئے کچھ اور آگے بڑھتا ہے اور اس طریقے سے اس کی موت ہو جاتی ہے جب موت ہو جاتی ہے تو رحمت اور عذاب کے دونوں فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں رحمت اور عذاب کے فرشتے دونوں حاضر ہوتے ہیں اور جھگڑتے ہیں جھگڑنے کے مطلب کیا ہے کہ یہ سو لوگوں کا قاتل ہے سو لوگوں کا قاتل یہ عذاب کا فرشتہ اپنی طرف لے جانا چاہتا ہے رحمت کا فرشتہ کہ یہ سچی توبہ کر چکا ہے اور توبہ کے ارادے سے یہ نکل چکا تھا اللہ تبارک تعالیٰ زمین کو یہ حکم دیتا ہے کہ یہ زمین قریب ہو جائے جس بستی میں جا رہا تھا اس بستی کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ یہ زمین اس سے قریب ہو جائے اور جس بستی سے جہاں وہ رہتا تھا جس بستی سے نکلا تھا اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ وہ بستی دور ہو جائے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتوں کی زمین کو ناپا جائے پیمائش کی جائے اور جب پیمائش کی گئی تو جس زمین کی طرف جس بستی کی طرف جا رہا تھا سچی توبہ کر کے اور سچے ارادے سے احساس گناہ کرتے ہوئے جس نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا وہ بستی یہ ایک بالست قریب ٹھہری ایک بالست قریب ٹھہری اس بستی سے جس بستی میں یہ رہتا تھا فغفرالہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا محترم دینی بھائیو آپ ذرا اس حدیث کو آپ نے سنا اب اس حدیث کی روشنی میں آپ اپنی ایمان کا جائزہ لیں اور ہر انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ انسان انسان ہے انسان ہونے پر انسان سے بسری تقادے کی بنیاد پر غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن غلطیاں ہونے کے بعد گناہ ہونے کے بعد انسان کو گناہ کا احساس کر لینا چاہیے اور گناہ کا احساس کر کے اللہ تعالیٰ کے روبرو سچی توبہ کر لینا چاہیے یہ وہ توبہ ہے یہ وہ سچی توبہ ہے اے مومنوں تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اے مومنوں تم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اسے اس کی گناہوں پر مغفرت کا پروانہ اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے اور یہ صحیح ہے ان صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہمارے لیے دلیل ہے سبق عاموز حدیث ہے کہ ایک انسان سوچئے آپ کہ ننان نبے لوگوں کو قتل کیا نائنٹی نائن لوگوں کا مڈر کرتا ہے لیکن مڈر کرنے کے بعد میں قتل کرنے کے بعد میں اسے اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہوتا ہے نادم ہو کر کے وہ اپنی بستی سے نکل پڑتا ہے کہ کسی کو دیکھیں گے اس سے سوال کریں گے پوچھیں گے چنانچہ وہ راہب اور پادری کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ راہب اور پادری بغیر علم کے اسے فتوہ دے دیتا ہے کہ تمہارے لئے بخشیس کا کوئی راستہ نہیں ہے وہ اسے بھی قتل کر دیتا ہے اور اس طریقے سے سنچری لگا دیتا ہے اور سو لوگوں کا قاتل ہو جاتا ہے اس حدیث سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ایک انسان کے پاس اگر علم نہ ہو تو بغیر علم کے فتوہ نہیں دینا چاہیے آج ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں کتنے ایسے بچے ہیں کتنے ایسے نوجوان ہیں کی جو ویب سائیڈوں پہ جا کر کے یا یہ ہے کہ گوگل پہ جا کر کے یا کچھ چند کتابوں کو پڑھ کر کے انسان حرام حلاب کا فتوہ دیتے رہتا ہے اور ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں وہ دخل اندازی کرتا رہتا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے فتوہ دینے کا حق اسے حاصل ہے جو حقیقت میں عالم دین ہو جس کی کتاب و سنت پر دسترست حاصل ہو اور وہ انسان کتاب و سنت کا ایک اچھا خاصا علم رکھتا ہو تو اس انسان کو فتوہ دینے کا حق حاصل ہے ایسے ہی ہر قصو ناکس سے انسان کو فتوہ طلب بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہماری جماعت کے جو علماء ربانین ہیں ان سے انسان کو جن کے بال اس میدان میں پک چکے ہیں جو کتاب و سنت پر دسترست رکھتے ہیں پکڑ رکھتے ہیں اچھا خاصا گہرا علم ہے ان سے انسان کو رجوع کرنا چاہیے اور سرعی مسائل میں استفسار ان سے کرنا چاہیے دیکھئے سوچنے کا مقام ہے کہ ننان نبی انسان کا قاتل اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے احساسِ گناہ کرتے ہوئے وہ سو لوگوں کو قتل کرنے کے بعد میں بھی دل مطمئن نہیں ہے دل کھڑک رہا ہے دل کے اندر بے چینی ہے کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے جب اللہ کی معصیت کا کام کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے تو اس سے دل کو سکون نہیں ہوتا ہے دل کے اندر بے اتمنانی بے چینی کا ماحول دل کے اندر رہتا ہے اس بے شینی بے اتمنانی کے ماحول میں اور آگے بڑھتا ہے جانے پر پھر سوال کرتا ہے کہ میرے لئے کوئی توبہ کی گنگائش ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کیا چیز ہے یعنی تمہارے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ تم جس بستی میں رہتے تھے وہ بستی نیک لوگوں کی نہیں تھی برے لوگوں کی بستی تھی ان کے ساتھ رہتے تھے اس لئے اسی ماحول میں ڈھل گئے تم فلا بستی میں چلے جاؤ وہ بستی نیک لوگوں کی ہے وہاں جاؤ گے تو تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی نرمی پیدا ہوگی اور دل کی سختی ہے شقاوت قلبی کا نتیجہ ہے کہ تم نے سو لوگوں کو قدل گیا ہے جب اس ماحول میں جاؤ گے نیک لوگوں کی بستی میں جاؤ گے تو تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی رقت قلبی ہوگی اور یہ ہے کہ یہ بندہ وہی امید لگائے ہوئے گناہ سے سچی توبہ کی غرض سے وہ اس نیک لوگوں کی بستی کا رکھ کرتا ہے اور موت آ جاتی ہے اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کی بھی جب موت آئے تو موت سچی توبہ کی شکل میں آئے خیر پر آئے اس لیے کہ انسان کی بھلے ہونے کی دلیل انسان کی کامیاب ہونے کی دلیل ہے کہ خیر کے کاموں پر اس کی موت آ جائے موت کا فرشتہ جب اسے اس کی روح قبض کرے تو خیر کے کاموں پر اور خیر کی حالت میں اس کی موت ہو ظاہر سی بات ہے کہ انسان توبہ تو کرتا ہے لیکن توبہ کے قبول ہونے کے کچھ شرائط ہیں ان شرائط کا بھی انسان کو پاس و لحاظ رکھنا چاہیے یعنی توبہ کرتے ہوئے اگر ان شرائط کی آپ پابندی کرتے ہیں تو آپ کی توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے اور اللہ کی طرف سے آپ کو مغفرت کا پروانہ مل سکتا ہے آپ کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال سکتا ہے اور آپ کے لئے دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کا مقدر بن سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ توبہ کرتے ہوئے آپ توبہ کے قبول ہونے جو شرائط ہیں ان کا پاس و لحاظ رکھیں توبہ کے قبول ہونے جو شرائط ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جو گناہ وہ ماضی میں گدرے ہوئے دنوں میں جو گناہ وہ کر چکا ہے ان گناہوں پر وہ نادم ہو شرمندہ ہو اور یہ ہے کہ شرم سار ہو کہ میں کتنا بدبخت تھا کتنا بدنصیب تھا اللہ کا نافرمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوادہ اور میں اب تک گناہ کے کام کرتا رہا تو یہ ہے کہ اس کیے ہوئے گناہ پر وہ نادم اور شرمندہ ہو توبہ کے قبول ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ سے باز آ جائے جو کام جو گناہ وہ پچھلے دنوں میں کر رہا تھا اس گناہ سے پورے طور سے وہ باز آ جائے تو یہ توبہ کے قبول ہونے کی دوسری شرط ہے تیسری شرط یہ ہے کہ العزم علی اللہ یعود کہ انسان دل سے پختہ ارادہ کر لے حالات کیسے بھی ہوں کن حالات سے بھی وہ دوچار ہو جائے لیکن اب وہ وہ گناہ نہیں کرے گا جو گناہ پچھلے دنوں میں کر چکا ہے اور جس گناہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو سچی توبہ کر رہا ہے وہ گناہ اب دوبارہ نہیں کرے گا اس کا دل کے اندر پختہ ارادہ کر لے ورنہ آپ دیکھئے کہ انسان نماز پڑھنے کے لئے حاضر ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے اور یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھاتا ہے اور کہتا اللہ مغفر لی اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پر پردہ فرما دے لیکن نماز سے فارغ ہوا ابھی باہر نکلا محجز سے باہر نکلا کسی کا فون آیا موبائل پہ فون ریسیب کیا جھوٹ بولنا شروع کر دیا جھوٹ بولنا گناہ کا کام ہے کی نہیں فون آیا فون پہ کسی کے خلاف غیبت کرنا شروع کر دیا فون آیا کوئی چیز اس کے مزاج کے خلاف ہوئی گالی گلوچ پہ اتر آیا یہ چیزیں گناہ کے کام ہے کی نہیں یعنی غیبت کرنا جھوٹ بولنا گالی گلوچ بکنا یہ سب گناہ کے کام ہیں فسک و فجور ہیں اور ابھی محجز سے باہر نکلا ہے اور یہ سب کام وہ شروع کر تو وہ اپنے توبہ میں سچا ہے نہیں اس لئے بعض اہل علم نے کہا ہے کی اگر ایک انسان توبہ کرتا رہے لیکن گناہ سے بعد نہ آئے تو یہ جھوٹے لوگوں کا توبہ ہے یعنی ایسا انسان توبہ کرنے میں جھوٹا ہے یہ مقار ہے یہ دغاباد ہے کیونکہ اصل میں اگر یہ سچی توبہ کرتا تو جس گناہ کے لئے توبہ کر چکا ہے اس گناہ کے قریب دوبارہ نہیں جاتا یہ توبہ کے قبول ہونے کی تین سرطیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی یہ جب آپ سے کوتاہی اللہ کے حقوق میں ہو رہی ہو اللہ کے حقوق میں کوئی کوتاہی آپ نے کی ہے نماز کو چھوڑا ہے روزے کو چھوڑا ہے یا اور اس طریقے سے وہ چیزیں جس کا تعلق اللہ تعالی کے حقوق سے ہے اللہ کے حقوق میں کہیں آپ سے کوتاہی ہوئی ہیں تو یہ ہے کہ سچی توبہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کے ان گناہوں پر پردہ ڈال سکتا ہے اللہ تعالی آپ کی گناہوں کو ماف کر کر آپ کو مغفرت کا پروانہ دے سکتا ہے توبہ کے قبول ہونے کی شوتی سرط جو ہے وہ جب آپ کے اور آپ کے بھائی سے کوئی معاملہ ہو یعنی بندوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کے لئے توبہ کی سرط کیا ہے کہ اگر روپے پیسے کے لین دین کا مسئلہ ہے کہیں آپ نے اس کی جائدات ہڑپ کر لی ہے کسی طریقے سے اس کے پیسے پر آپ نے قبضہ کر لیا ہے اور اس طریقے سے لین دین میں کوئی معاملہ ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اس بھائی کو وہ پیسہ جائدات واپس کر دے اگر وہ انسان مر چکا ہے جس لین دین تھا اس کے ورثا ہیں تو ان تک وہ مال و جائدات واپس لوٹا دے اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ وہ بھی مر چکا اس کے ورثا کا بھی پتا لتا نہیں ہے تو وہ مال اس مرے ہوئے انسان کی طرف سے صدقہ کر دے تا بریوز دمہ ہو جائے تو یہ توبہ کی شکل جب بندوں کے حقوق سے ہو اور لین دین کا معاملہ ہو تو اس طریقے سے اس کی ادائیگی کر کے انسان یہ توبہ کی شکل ہے اور کبھی اس کے علاوہ کوئی اسی چیز ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک انسان ہے جس کے پیٹ پیچھے اس نے غیبت کی ہے اس کو برا بھلا کہا ہے ظاہر سی بات ہے یہ بھی اس کا تعلق بھی بندوں کے حقوق سے ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو تکلیف پہنچائی ہے ایک خاتون نے ایک خاتون کے پیٹ پیچھے اس کو برا بھلا کہا ہے اس کی غیبت کی ہے چغل خوری کی ہے کوئی اور ایسی چیز کی ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کی بہن کو اس کی ذات سے تکلیف پہنچی ہے اس کی لئے توبہ کی شکل کیا ہے اس کے لئے توبہ کی شکل یہ ہے کہ اس سے معافی کا طلب غار ہو جائے کہ بہن یا بھائی میں سراحت کی ہے فتنے کا اندیسہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نیک نیتی کے ساتھ آپ دل کی قدورت کو الگ کرتے ہوئے اپنے بھائی سے جا کے ملیں ایک بہن اپنی بہن سے ملے اور اس سے معافی کا طلب غار ہو اس غلطی پر لیکن وہ فوری تو سر ہلا دھو کر کے آپ کی پیچھے پڑ جائے اور پھر آپ کے ناک میں دم کر بیٹھے آپ کے لئے فتنے کا سبب ہو جائے اگر یہ چیزیں ہیں تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے ایسی صورت میں حل یہ ہے کہ جس مجلس میں آپ نے اس انسان کے خلاف غیبت کی ہے جس مجلس میں آپ نے اس کے پیٹ پیچھے اس کی عیبجوئی کی ہے جب اس مجلس میں آپ بیٹھیں ان لوگوں کے سامنے آپ بیٹھیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی اچھائیاں بیان کریں کیونکہ ہر انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں نیکی بھی کوئی انسان اگر اس کے پیٹ پیچھے اس کی کوئی تکلیف ہے یا آپ کو فلا بہن سے کوئی تکلیف ہے تو آپ کیوں اس کے گھر نہیں چلی جاتی ہیں یا اس سے جب آپ کی ملاقات ہو تو آپ یہ ہے اس کی غلطیوں پر اس کی نشاندھی کر دیں ممکن ہے کہ وہ غلطی جو اس خاتون کے اندر پائی جا رہی ہے اس سے باز آجائے یا یہ ہے کہ اپنے اس بھائی کے لیے اس بہن کے لیے جس کے پیٹ پیچھے آپ نے غیبت کی ہے چگل خوری کی ہے عیب جوئی کی ہے آپ اس بہن کے لیے اس بھائی کے لیے آپ خیر کی دعائیں کریں آپ اس کے لیے رحمت کی دعائیں کریں دنیا ہونے کے یہ سرائط بیان کیے گئے ہیں جب آپ اپنے گناہ پر نادم ہوں سرمندہ ہوں سرمندہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی روبرو توبہ کریں تو آپ کو ان سرائط کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے اگر ان توبہ کے ان سرطوں کی ریائیت کرتے ہوئے آپ توبہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے گناہوں پر پردہ ڈال سکتا ہے اور آپ کو بارگاہ الہی سے مغفرت کا پروانہ مل سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر سچی توبہ کی توفیق اتا فرمائے و صلی اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ و صحبہ وسلم والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ